وَاَاِنتُ يَبِينَ قَاعَلِينَ الْمَاسْتُ مِنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَاَدْ اللَّهُ عَلَىٰ آرَائِهِ مَجْمَئِنَ مِنْ يَوْمِ اَدَوَتِهِ مِنْ وِلَا يَوْمِتِهِ عَرَبِ شَحْرِ صَدْرِ وَيَسْرِ عَمْرِ وَاَحْرُوا لُقْضَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَوْا قَوْلِ ناؤگئیم مظہر تجیبہ روانا لکا فی نوائل کلہم من برمین سی انجلی میریم 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 صلاح خوشش کرکے درود سارے بلند آبات ہیں اللہ حوصلہ اللہ حوصلہ بہنیانی مجلس بہنیانی جشن کی تمام خوشش کرکے اس حصہ والے درپاست سے کوئی خاندہ مانے لگا اتنے بڑے بادشاہ کے جشن کا ظہور کا نجور کا تشیف آفری کا برود مصورد خصد کا مالک ماتمی گھروں کے بچوں کو ماتمی عطا فرم اس رات کا صدقہ جو بچے بے اولاد لیں جو ماتمی بے اولاد لیں مالے ان کی دوت اور آباد اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے مالے عزدار گھروں کے بچوں کو رزق عطا فرم بابا سنت شاہ جی بابا حمد شاہ جی ساجد بیٹا باکر شاہ صاحب اللہ واقعی وہ سارے آپ جو اس کافلے کا حصہ ہیں بابا ساتھ شاہ جی آج نے آراد پچھلے گئے مالے سب کی روحیت کو مفرد مدیر کمنٹی میں وہ سارے احباب محترم ناظرین ممبر صاحب سمید جو اس کافلے کا حصہ ہیں مالے سب کو عزت احساب دے اور پسٹیاق صاحب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری مارک میں تک میں اللہ جو ہاتھ بلند ہیں سب کی حسین کی ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی راپس نہیں ناسے کاموش صاحب کربائی پاس اپریشن ہے پاڑ کے پیشن جو اس ذکر کا صدقہ اس لنے کا صدقہ بی بی انہیں شیخہ کے قلعہ جس جس ماتوی کی جو دعا شکیر کا بی مار ہے اس ذکر کا صدقہ مالک شیخہ کے قلعہ اس نے بیٹا علیہ السنین ابواز بھائی دیگر دیو دوستوں نے جو دعا ہے جی میں نے کہا ہے اللہ باکر صاحب کا نام لی ہے میں نے مولا اور عزت سے ہاتھ آفتا اتنے آپ جشن پڑ گئے پانی جشن کی حسیت سے سب دوستوں کا شکریہ آلہ کرتا ہوں آپ دوستوں کی تشکیم آفری کا شکریہ ایک پال ضرور ہاتھ اوپر کرو گے میرے اللہ یہ جو ہاتھ برند دیں تجھے بادشاہ کہا ہے شکریہ جن ہاتھوں کے بغیر کائنات بنانے میں انسانیت سے آت ہو جاتا ان ہاتھوں کا واسہ ان ہاتھوں میں سے کوئی خالی بانت ہے میرے اللہ اس لیکل کی عزت کا صفی کا ہم بلیوالوں کو آخری بادشاہ کی زیادہ دیتا ہے درود سارے ملکے برندہ ملکے برندہ مجھے بلکم اندازہ ہے کہ جیشن مجھے شروع ہونا اور دو مجھے باکر صاحب قبلہ فرمائے شروع ہو گیا تھک جانا کوئی ایپ علی بادری ہے تھک جانا بھی زیور ہے جانا بھی زیور ہے بلاکش جی موشہ جی بیرندہ جی بیٹا آپ یہ کی نہیں ہے کوئی نمی چونی باق نہیں کوئی نمی چونی باق نہیں کوئی نمی چونی باق نہیں اگر آپ بابا مجھے اجازت دے دیں مجھے ایک مومن نے مجھے وہاں کھا شکریہ میں میں ملو کر رہا سکتا میں اسے چاہ لگے پھر اسے مجھے یہاں کھا ہے یہ تجھے تیرہاں کھونی بڑھنی ماں میں ایک کوئی سان بھول آگی یہ نہیں چونی باق نہیں یہ کوئی عمر ہوئے تھے یہ شہر یہ کھلیں یہ محل دا اپنی کھا ہے یہ سنا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا کھا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جنبی برآد میں کھا جی بابا کھر اسے جی بابا میں پسکر لکھوالی پسکر لکھوالی یہ شہر یہ قلی یہ محلہ علید کا ہے سلام میرے بزرگل کیا باتیں گٹا یہ شہری یہ گلی سچی مچھی میں مانی پڑھنا بول پڑھنی یہ رچالی میں پڑھنا پانی پڑھ لیا پینت بھی ہوت پڑھنا یہ شہری یہ گلی یہ محلہ یہ شہری یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے شمس و کمر نجون تجلہ علی آئے 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 اللہ اکبر اللہ اوہ ساخنی ہاتھ کا شمیہ ببان سے اٹھائے کہلے اندر ہے علی و بولا ہائے علی پیٹے ناوٹر پڑھنی میں حفظوں میں اچھا ہائے علی پرتا کی منت پڑھنی نسلہ کی منت پڑھنی جی آنی تو نہیں جھتی گھائے رہے ہو گیا میرے اسے درد مانکہ نہیں کس نے رہتی ہے نسلہ کی منت پڑھنی یہ شہری یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے یہ شہری یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے شمس و کمر نجون تجلہ علی کا ہے مدر ایک انڈیئے کے وقت اس نے کتالے پہ تو سا میں کوئش اڑے مکھر کچھی نہیں آنوں تا دہا پڑھنی جائے دہا پڑھنی جائے میں جو تھا میں صرف سرچیشن تھی بھی سی تیرہ میرا بات ہمیں پڑھتے یہ شہری یہ گلی یہ محلہ علی کا ہے یہ بھی ہے شمس و کمر نجون تجلہ علی کا ہے ہم دشمن علی سے کہہ رہا ہوں یہ سینہ جانے اور دشمن کے آنے والی گولی جانے کیا بھڑتا اس سانس کا جس میں علی کا ہو سانس کا ہم نجون سارے کو لے لے آلے نری میں تیرے ستارے tape اپنا کتاب اپنا اس محفل آمند جو دوشمن ہو کر دیتا ہے آئے 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 تی بادشاہ اللہ اکبر تی سلام میں دونوں یہ شہرین کے قلی یہ محلہ علی کا ہے یہ شہرین کے قلی یہ محلہ علی کا مرکو بیرے سے بھی جانے عقیدہ بھردے کی بات ہی ہو رہے ہیں علی کے لئے بھردے کی بات ہی ہو رہے ہیں اس لیکن کے لئے بھردے کی موت کہانی نہیں ہوں کسے کی ہوئی بادشاہ مرشب بہت کہانی نہیں بہت کہاستہ لوگ کون سکتا ہے شہر چیو شہر چیو کہ بھردے پردے سے کلانا کریں آئے 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 میرے موکے آئی ہے میں کہاں کرنا گئی جہاں پہ ذکر علی کی صدا بھی گولی ہو جہاں پہ ذکر اپنتا ایک جو کریا کہاں جہاں جہاں پہ ذکر علی کی صدا بھی گولی ہو علی کا ذکر وحید پر کرو تو پات منہ ہے اور کرنا تو ویسے بھی آئی ہیں بھر تو جانا ہے کسی کے نام جو لڑ کرمر ہو علی حق 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 ایسی طرح کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں؟ سنا میرا لی؟ پیاس کنی، با تو تو دید کو پیاس باقی ہوتے میں جاتی ہیں تم سے روچسور نہیں ہوتا نہیں nyائے کنو نہیں خانم میں خانی کروں ہمیں خامسانہ کروں ہمام؟ یہ شہریہ کلی کے محلہ علی کا ہے شمس و کمر نجون تجلہ علی کا ہے آجب تیرہ میں جب تک سفر ہوئے ہیں ہم نے لمحے میں بے کم کی امیلی پکڑ گی اور پھر یہ دیوائے بولے گی یہ شہریہ کلی کے محلہ علی کا ہے بیٹا بھی دیکھ میں شمس و کمر نجون تجلہ ابھی کیا ہے جاؤ ہر دشمن علی سے کھو شیہ کون کا سب سے چھوٹا نوکر شوقت میپر پہ کا زیبو طالب اپنی گھر پہ اپنی ویڈس میں اپنی ویڈس میں اپنی ویڈس میں اپنی ویڈس میں گھنی کی زیر سے کہہ رہا ہے تیوان تر تران حقائق پہ گا اور قدر محسوس ہو رہا ہے کہ یادہ علی حق 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 یہ میند آدھے ہو یہ شہر مولا کی قسم میں یاد کر کے کبھی نہیں پڑھو یہ شہر خانوں میں ساتھی تھی یہ شوکر دلدہ کچھ اینے والی بات آپ نے کہا کیا کیتہ پڑھا ہے مولا کی قسم میں تیرے اس نفسرے میں مجھے یہ ورک پڑھتا بڑھا گیا میمبر کی قسم میں آپ کو پڑھو میرے بلکل کوٹ میں نہیں تھا لیکن آپ کو جی ورک پڑھنا پہ پڑھ گیا ہے تورس کے فوتنا پہ پڑھتا رہا مگر مول کونی پڑھتا بڑھا انہوں نے کہا کیا کیتہ پڑھتا ہے مول کونی کے سمیت میں میرے پڑھنا پہ پڑھنا پہ گیا ہے تورس کے فوتنا پہ پڑھتا رہا مگر دیکھیں زمین پر نہ علی کا عاشق ہو سکا اس نے علی کو گھر کہ ہی مالک بنا دیا تجھ سے زماز میں بھی نہ کرنا اللہ 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 جیدہ صلی اللہ جیدہ صلی اللہ جیدہ صلی اللہ جیدہ صلی اللہ یہاں بے سبب سوہ حرم اکرنام احمیز کریں بے سبب سوہ حرم اکرنام احمیز کریں اپنے اسینا کی موافیتہ عمل تیز کریں بے سبب سوہ حرم اکرنام احمیز کریں اور دل کے کعبے میں اگر عشق ولایت ہی نہیں خانخواہ حج کے تکلپ سے ہی پرے بے سبب سوہ حرم احمیز کریں بے سبب سوہ حرم احمیز کریں بے سبب سوہ حرم احمیز کریں بے سوہ حرم پیداً وہ ہوتی پیدا لیکنبیان کیوں کیوں چلو مانیا رجتہ ہی سب دینا تربارت کا مطمقل کا اور کس بادشاہ کی تشیب آبنی تھی جسے تقیقہ ہے بغیر تقوی ملتا ہی تھی آئے 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 اللہ حو اتبار اللہ حو اتبار سلام میں میں ملے گا نیا ان ہاتھوں کو سلام میں گیا سلام میں کھولی ملتی کے محلیت دی باقشا جسے تقیق کہیں پر آئے تک قوام گلتا ہی بلکہ متقی ہوتا ہی وہ ہی ہے جس کے اندر تقیق آئے 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 میٹے جمدر سے مشکل ربلا تھا آپ پچھلے پنگان کے سے بولنے تھے آپ جوں کہیں تقلیف ہوئی آپ کو بولنا تاہیے متقی ہوتا ہی وہ ہی ہے جس کے اندر ملتقی ہوتا ہی ہوئی ہے اس کے اندر بائیر بولیئے ملتقی ہو آردس مہم بھی بلانی ہے اس میں الکفتہ ہو شروع ہو گئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نکلی کفر کفر نہ باشت تازاد آتے قرآن قرآن کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے باتیں کرتے 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 اور بھی نے کہا دیکھیں نجی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میں آتم کے پترے میں روح پھوک دوں تو فرشتوں سے کہتا ہے پھر تم سعیتے کے لیے چھوک جانا یہ کیا جی پاکٹی پھوک مارنے کے لیے تو موں چاہیے جاتا ہے اچھا تو ساں کیا پیدا میں کہا تباکہ میں شروع کیتا ہے پھوک مارنے کے لیے دان چاہیے جو دان چاہیے موں چاہیے یہ بھوک ہے نا اللہ بھوکے مارنے کے لیے دی ہاں کم نے دیکھا میرے پاک شاہیے انہوں نے کہتے تو یہ شیخ ہے اللہ بھوک مارنے کے لیے دان چاہیے انہوں نے کہتے تو انہوں نے دیکھا اللہ بھوک ہے اللہ نہیں مارتا بھوک علی جو مارتا ہے ہے پرداشت جشتے ہو گیا ما پتہ ہے کہ مجھ سے دادین پر میں قرآن سوئے سے بھی چھوٹ دیوانی اللہ کو اندشہ نہیں کرو میرے سمجھ نے آگئی ہے میں کرنی دل ہوئی علی بھوک مارتا ہے آدم کے بھوٹلے میں پھر فریشتوں کو حکم ہوتا ہے سائی جا کرو آدم کو جہاں دفع تو فری ہے میں روحی فکم اللہ حساجدین جب میں اس میں اپنی روح بھوک دوں پھر تو میں اس کے سمجھ سکتے ہیں میں چھوٹ جانا آج کے بعد پوری زندگی نے سننا مجھے کوئی دعا دی میں گرم خدا کی ساری خدائی کا ناف باطل ہے علی بھوک کی ملایت کا ناف باطل ہے وہ جس کی بھوک پہ سجدے کیے فریشتوں نے میں اس کا نام بھی لوں تو نباتو ساری خدائی کیا سلام ہے آپ کو یہ چیز سلام کرو ہے میمی شیفات ہے آپ کو اس دن کا ست کا ہلوک کا ست کا میمی شیفات ہے تو ریبا نے اُن سے بھی کوئی کلا نہیں ہے دب کرنے ہوں آئے نری کوئی سامنے کھڑے ہوگے ہرامی ہٹوں کے شکریہ اسے مانی علی کے انہوں سکھایا ہے وہ ہاتھ مانکے ہوگے ہرامی نری خداوات کو علی خدا نہیں ہے لیکن خدا کے نور سے علی جب آلی خداوات کو علی فرسولی وہ جس کی بھونک پر صنجدے کی این فرسولی ہماری دیو پر یا نسانتی ملوی آرکت وہ جس کی بھونک پر صنجدے کی این فرسولی مرچن، نسطیم ایک بار میں اس کا نام میلوم تو نماز بار اس کائناتِ تحزید میں پڑ گیا ہمیں آسانی دس سے بارہ منٹ وہ پڑھنا ہے جو کبھی کبھی آپ پہ بود پہ جاتا ہے چلو خودا بندان کیوں یا پڑیوں پر ینا ہے سان پڑیوں پر یا پڑیوں پیتی چونتی اشرف پڑ گٹھا لانکر آگے تو میں پڑھا سائے میں ہوں ہی سافتا پڑھا سائے اب آسکر آلہ لانکر آلہ انسطان این جیازان دیتے بس پیلا نہیں آنکر آلہ جنا میلوم خوکرونوں میں پڑھی گا دو دارہ سو دارہ پیران دیتے بات دارہ پیر سوراں میں تو ان پڑھیں گے لانکر آلہ لانکر آلہ لانکر آلہ لانکر آلہ لانکر آلہ ادازت ہے چار پانچ منٹ کی ایک مشکل دفتروں کرنی آپ جیئے بادشاہ اچھائنا عزت میں عطا فی آپ صداح جی اس خائنات تحزید میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس کا نام لسپت ہے مشکل شکل تھا داد ہوگی بیس پیلٹ کمس کم پڑھ گیا داد ہوگی میں نے کہا اس خائنات تحزید میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس کا نام لسپت ہے مذہب کا دار و مدار لسپت ہے مذہب کا دار و مدار لسپت ہے بزرداری کی اساس کا نام ہے لسپت کپڑا بازار میں دکھان پر پڑھا ہو میں دیکھنا بس مذکر تھا غازی کے علم کے ساتھ لگا ہوا ہو میں چھکنا ہوں اللہ کہہ یہ بزردار سلام آگے ایسے بھائی تھوڑا سا میں ساتھ نہیں دیئے تھوڑا سا تھوڑا سا بھنیئے پڑھ لیا ہوگی رہا خیدہ ایسے ہیں بی بی کپڑا میں نے کہا بازار میں دکان پر پڑھا ہوا ہم دیکھنا پسند نہیں کرتا بادشاہ کے علم کے ساتھ منشروب ہو لیا ہے ہم اس کے اس کی بارگاہ میں چھکنا واجب سمجھتے ہیں ایسے ہیں کاغذ بازار میں پڑھا ہوئے مپرے کر کے بندہ چاڑھ جاتا ہے اسی کاغذ پر قرآنی آئیتیں پرنٹ ہو جائے ہیں گھر کے سب سے قیمتی حصے میں اس کتاب پرکھنا ضروری ہے یہ بھی نہ کرنا کہ وہ کتاب پڑھیں گے موٹ تو تمہارا خلاف کری دیا میں یہ بھی نہ کرنا کہ جس کتاب پڑھنا قرآن ہے موٹے سے غلاب ہوں اسے پسا کے اسے تہذیب سے سنبھال کے رکھنی گینا اس کی تلاوت نہیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے قرآن پڑھو گے تو بتا لگے گا یہ کتنا آلی ہے شاو 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 جی بھائی جانا جی 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 میرے قرآن پڑھو گے تو تمہیں مطلب کہہ اس علیہ نے اس علیہ کے کتنے قسیلے لکھے قرآن پڑھو گے کیا بات ہے کتنے سبھی آتا ہے قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ علی کیا ہے علی ہی بتا سکتا ہے قرآن کے یہ تو ہے قرآن قرآن کے ساتھ ہے کبھی آمیں اس پر غور بھی کیا ہے جو دور پکرا ہوا ہے بطن کی شکل میں ہوتا تو بلی ہوتا علی غروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا قرآن جسم میں ہوتا تو پھر پھر قرآن آئے پھر قرآن یادا پھر ہم دھر گیا میرا مانی جان مولا دیگا سمیں اولا ہوتا ملیس رہا دے ہم دھر گیا میرا پھر دیگا ہم نے سنو سلام پی بی شفاہ دے شیدادہ علیہ سکت ورنے دے رہا دی چار ورانچمنٹ کی مشکل مفتر ہوئے ایک کبرا سلام کا تولوشی پر سکتا ہے بلکو رمی بات نہیں تقریبا بیس بچے سن میں اُبڑا گیا دس سے بارہ میں میری انٹر میں پھر کسیوں لگیا کوئی چانسی نہیں جانتا بلو جی میں ہی انٹر میں راضی ہوکے بس کر رہو نہیں فانجمنٹ دیگا چھوڑے نسبت اساس ہے عزادہ علیہ بہت سی چیزیں بہت سی چیزوں سے منصوب ہوکے محتبت ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے ہم ہمارے سواس میں یہ بات تھوڑی ہے عرب سمایر بات پر چھوڑا ہے عرب میں سوال اور سوالوں کو ایک دوسرے کی قسمت سے محترم سمجھا جاتا ہے میرا خیال ہے مشکی دوگا کٹا بھدروگوں کو بھدروگوں کو بیٹوں عرب میں بشملا کرتا ہے سوالوں کو بشملا کرائے عرب میں سوال اور سوالوں کو ایک دوسرے کی وجہ سے محترم سمجھا جاتا ہے ہموں سے دیکھیں ابھی آج ہال ہمارے سماج میں بھی یہ ہے فلانا پتا پراتو میں چڑھیا ہے ہے نا پراتو یہ ہو تو کل فلانی کا دی بابا جی کا دینا کام کر دیں موک کے دیر بھول گیا یہ کہنا یہ نہیں ہے گازی بستہ تو سوار اور سواری ایک دوسرے کی وجہ سے عرب کے سماج میں محترم کہہ رہتے تھے عرب میں سب سے معلوم سواری ہے برناک برناک فرق سے ہے مبالغہ ہے مجلی کی آخری کیفیت کا نام ہے برناک اور اس برناک میں سوا ہونے کے لیے خاکی کی بس کی بات نہیں کیا بات ہے یا کیا بات ہے یا اللہ حمر میرے گرم پر نظریں دیو بیلیے ملیہ حیرہ باری حیرہ باری ہونے کے لیے خوالی صاحب ہے حیرہ باری حیرہ باری مبالغہ مبالغہ اس طرف ہے کیلے کیا اسلام پر کانے ہوگا ہے لیکن اس مرنان پر سواری کرنا میں باقی ہوئے کہا رہا ہم ہاتھی کے برس کی بات نہیں ہے اور اگر خدا نہ خاص تھا خاکم باتا ہم نے کہا تو فرکو فرنس پاشر مغربی کہتا میں نے نہیں دیا صرف اسے کو بجلی کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو بجلی ان کو ہاتھ ہی لگا سکتا محمد برک میں سوار ہو کے سہر کے آئے 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 تو بجلی کو ہاتھ لگا سکتا محمد برک میں سوار ہو کے سہر کے لئے آتا ہے مصطفیٰ کی سواری کا نام ہے برہ برہ کے بعد انہوں نے ایک بڑی معتول سواری کے آئے مجلی جو علی کے حصے میں آئے ختم ہوگی میری مصطفیٰ جو علی پانچاہ کے حصے میں آئے یہ اللہ کی سموری کائنات کا پہلا اور آخری کھوڑا ہے جس کی زمینی رفتار بہت سست تھی لگا نہیں مجھے باکر شاید آپ آلے مدین ہیں خبیب ہیں مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں مجھے لگے ہی نہیں کہ میکنٹی میں کھڑوں کے جملہ پڑھ گئے میں نے کہا یہ اللہ کی کائنات میں پہل اور آخری سواری ہے جس کی زمینی رفتار بہت سست تھی اسے ہوائوں میں اُدا آتا تھا نہ 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 ہوسکتے جس کی زمینی رفتار بہت حسوس تھی اس گھوڑے کو نقصہ حواب میں اُڈا آتا تھا نہیں پوچھ لیں نا علماء سے کیا ہوا ہے خیبر کے مدان میں نبی نے نماز سوٹ پڑی ہے خیبر میں علی نے پڑی ہے مدینے میں کیا پلشانی بن نہیں نبی نے نماز سوٹ پڑی ہے خیبر میں علی نے پڑی ہے مدینے میں نبی نے نماز مکمل کی علی نے صلاح پوری کی نبی نے سلام بھیجا علی نے دروب پڑا نبی نے صاحبہ کو بکارا علی نے کمبر کو آواز دی نبی تھیلے کی طرف چلا علی نے سنبر کو بڑھا نبی نے تھیلے کا قدر رکھا علی نے محمد کا بھرم رکھا نبی نے عرام آلاستہ کیا علی نے دردور پہلاستہ کیا نبی نے مدینے کی طرف رکھ کیا علی نے خیبر کی طرف مو کیا نبی نے لمانے لبورت کو جمدش دی علی نے دست امامت سے پاکے تھے جی نبی نے مدینے کی دن دے کہ کائنا اے ناکھی جنی بھائی کہاں ہو علی نے پائے لبور پہ تس سے امامت رکھے کہاں کہ بھلا ہمیں تو آگے گا ملکہ 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 ملک علیہ السلام نے پنپر کے کلاب میں ہاتھ ہے تو انتہاں پرنیوال کی خوش آمد کرے اس راکلا سانس رائے جو نہ بولے اس کی بینیادی ہے وہ سے کچھ کہہ نہیں سکتا اتنا دھیمان رہ جاتا تھا اس کھوڑے کے چلے گا اتنا دھیمان دارستال کے تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت نے ایک دن علیہ السلام کر دیا یہاں ہی آپ کا کھوڑا بہت ست ست ستا ہے یہاں کھوڑا تبدیل کریں کوئی تیز رفتار کھوڑا رکھیں میدانے دیں گوی تیز رفتار کھوڑا ہونا چاہیے علیہ نے کہا تیز رفتار کھوڑے کی دو جواد سے درود ہوتی ہے یا کسی کا پیچھا کرنا یا خود بھاگنا خلی صلو بے کھوڑا تیز رفتار کھوڑے کی میدانے دیں گنا ملچکو میں لیتے مرچکو میں لیتے مرچکو میں نے کہاں تیز رکھوڑی کرتے تو مجھو حاسے ہوتی ہے یا کسی کا پیچھا کرنا یا خود میدان سے بھاگنا بھاگنے میں دیتا نہیں بھاگنا مجھے آتا نہیں موسیقی موسیقی بڑی چلتاق سباری آئی ہے لیکن جو مکندر مرتجیس کو مرا ہے وہ نہ مرتجیس سے پہلے کسی آمار کا تھا نہ مرتجیس کے بعد کسی آمار کو مرا یہ کائنات میں اکیلا گھوڑا ہے اسے حسین کی امبہ نے بوسا دیا اللہ اکبر کیا رائے سے ہونے تھے نہیں ہوتا نا مرتجیس کی ہوتا ہے جیسن کی ہوتا ہے میرے تو بلکہ بھی پڑے ہوتا ہے جیسن کی ہوتا ہے وہ بندہ میری کہتے ہیں یہ روحن یہ تھے جیسن ہوتا ہے اور آنکھوں میں نہیں آگئی یہ ہوتا ہے محمد کی سواری کورا علی کی سواری مجلی حسین کی سواری میتاں پیچھو فیصلہ کیا وہ کام میں پیچھو حسین کی سواری مرتجیس مرتجیس کے بعد نے سواری ایسی بھی آئی ہے جس کی چارل میں دہشت تھی جس کی چارل میں حیبت تھی جس کی چارل میں اتنا اچھا ہو جلال تھا کہ آپ اس کو دیکھنا نہیں پڑا یہята ہزا ہے روحی اور شنا ہمیت اڈے گا آئے 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 جیو پیرے گوا فیصلہ کھانا لات Audr اب تک اللہ کی بولا حای نمی حای نمی حای نمی جس کی حیرت سے جس کی چلنے سے جس کی رفتار کے اسلوب سے جس کے قدمین کی بنیازی سے آئے 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 جس کی چال رنگ ڈھنگ وزہ قطع سے دشمن کا دل ذہر دیتا تھا پہلی سواری ہے کہ صدیق کے لئے وہ کون دادا ہو جاتا تھا کہ اس کا سوارہ پہاں سمجھ جائیں تو ایکی تھی تاہی جائے جگتا ہے باقی شاہی اس لونے میں کوئی کتنا کھول سکتا ہے گرساہ دیا نبی کی سواری مرحبا حلی کی سواری مجلدین بادشاہ حسین کی سواری مرتجز سخی افاظ کی سواری اشار اشار کباز اس خاندان میں ایک سواری اس اسطبل میں اس عربی اسطبل میں اس قبیلے کے اسطبل میں ایک سواری ایسی بھی ہے یہ لو چلتے ہوئے اٹھتی نہیں کھائی نہیں لگتا تھا کہ وہ زمین پر چل نہیں رہی اڑ کے جا دیں اس سواری کے اس دھنک کی وجہ سے اس سواری کے اس چال کی وجہ سے اس سواری کے اس مزاج کی وجہ سے حسین کو اس کا نام اکاب اٹھنا پڑا اور اکاب حسین نے اکبر کے حوالے کر دیا پتہ نہیں تمہیں میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی اکاب حسین نے اکبر کے حوالے کر دیا کہ محمد کی سواری بھی اوپر جائے تو محمد کی شبیقی محمدت کی شبیم کی سواری بھی اوپر جائے ختم ہو گئے گئی گفتگو میں ڈھیل سارا پڑ گیا مافی مانگروں لوگوں سے اتنے کے کاندرات میں میں زیادہ پڑ گیا چارس منٹ کی قریب تو میں کم سے کم اپنی گھڑی کی حساب سے پڑی گیا ہوں گا یہ منت کرنے کے کہہ رہا ہوں جو بندے سجیشن میں آئے ہوئے ہو تمہیں سجیشن کا واصلہ ایک مشکل جملہ بھائی جان وہ جملہ سنیے گا بھلے بھولیے گا نہیں ہوں گئی میں کسے کی دان اب میں اس اکبر کی بلندی کیسے پتا سکتا ہوں جس کے پاؤں میں اکام رہتا تھا کرولا مال شکریہ اس کون کا کرولا مال شکریہ اس کون کا میری پڑھے لکھی کون میرے عزت دار کون ہے یہ میرا عزت دار کبیمہ میں ساتھ میں بکھا ہوا ہے اگر بھائی اتنے مشکل جفتگو آج حقوق ادا رہے کی ہے آج کرولا مال حاتوات اپنا کے سلام جنوی پڑھے لکھو اللہ حقوق ختم میری آج کی بفتگو میں نے بفتگو سروشیاں سے کھی تھی سواری کا احطان سواری کی وجہ سے سواری کا احطان سواری کی وجہ سے ان دون نشکتوں کی وجہ سے میں کوئی ہڑا پجھلا دھوا ہے کوئی پرارڈھو پجھلا دھوا ہے چار پر پیانی پڑھی تیار دنا دے آج سب پوچھا بھائی رائے جبوں لے ہاں میں بتا کہ جیسے نہ جائیں گے ہمیں جڑی نہ جیسے ہم سے بے گئے ہم سے سام کیا بتا ٹھیک ہے نا وہ جیہ رہی تھے وہ پہنے نہیں پیہ رہی جیہ رہی تھے ہمارا رسکیل ہوگا مولا انہوں نے بیستہ رہا ٹھیک ہے نا سوار کی عزت سواری کی وجہ سے سواری کا احترام سوار کی وجہ سے پورے کا پورا پندال آج بولنا شروع کرے اگر نورہ جب تک بولتا رہے میرے جنہ کی قیمت بھی پوری ہوتی میں رہی ہو کہ جاروں مصطفیٰ کی سواری کا نام براک ہے علی کی سواری کا نام مرتجد ہے علی کی سواری کا نام مجلی ہے حسین کی سواری کا نام مرتجد ہے اقباس کی سواری کا نام اشل ہے اکبر کی سواری کا نام بکاب ہے پڑتے حرام ہوتے یار محمد کتنا بڑا سوار ہے جو براک کا سوار ہو گیا یار علی کے کیا کہنے جسے مجلی نصیب ہوئی یار حسین کی کیا کہنے جو اس مرتجد پجڑ گیا جس پہ کوئی سوال ہی ہو سکا یاد اکبارس کی کیا کہنے جس کی سوالی کی حیرت سے کائنات خبراتی تھی یاد اُس رکبر کے کیا کہنے جس کے پاؤں میں اُڑاو لیتا تھا کائنات میں پڑے پھولے سوال سوالیوں کی وجہ سے مجھول ہوئے جاؤ سوالے سے کہو شوکر دلہ شوکر غسل کو طالب جسلی اسکر پہ ملپن بیران کرنا آئے اللہ کی کائنات کہاں یہاں سوال ہے اسکر جو کاملان کے مہدان میں حسین کے سوال بران فیو سمجھنے سے جو نہیں سمجھا میرا ایک خرمانہ کیا میں یہاں دے گلاتے ہیں جی 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 میوہ کنی آنے ہو وہ پتر تھیوں انتوں نے انتوں نے کھنے ہو اللہ حافظ آئے 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 اللہ حافظ راضی ہے میں نے باچھا اپسین سے سوال کیا دل کی بولیتا کا سکتا تھے چار میں سے رو سرو سرو تمام وہ باقی ہے تھی تو ہی اچھا جو تو میں اکھا میں جان رہا ہوتے ہیں لان تھی آنا ہوا میں نے پتہ اکھڑھی کھا پیچھے اکھا بلدہ جو لاہر کار کرتا ہے اجھے تو اچھی ان میں پڑھنے اگر تم دل آپ نہ ہو جاتا جہاں تھی میں نے باچھا اسے پی سے سوال کیا باچھا سخی اپاس کے پاس جرال بھی تھا حیبت بھی تھی رڑنے میں دیل بھی تھا بار بار آپ سے سوار بھی کی بار بار آپ سے جازت بھی مانگی رڑنے کا ماہور بھی تھا میدان جنگلی تھا زنزکار بھی تھی علی کی تبار بھی تھی علی کی عبا بھی تھی علی کی گوا بھی تھی علی کا مرمہ بھی تھا علی کی نالین بھی تھی علی کا مرٹا علی بن کے میدان میں جانے کے لیے تیار بھی تھا پھر آپ نے گازی کو گرنٹ دیا حسین نے کا شوقت تو سمجھے نہیں ہے لوگ شمشیر تبسم سے ہی قائل تھے جہاں اب وہاں تیک چلانے کی ضرورت کیا تھی جن کو اثر کر تبسم نے فنا کر ڈالا ان سے غازی بولانا لینے کی نا جی 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 آخری ہانکہ شمید آئی ساکھا بہا وراغل پلی جسانیلی مکرمت ہیں یا آلی لوگ شمشیر تبسم سے ہی قائل تھے جاؤں اب وہاں تیک چلانے کی ضرورت کی جن کو اسکر کے کمسوں نے فنا کر دا ان سے غازی کو لانا نہیں پیاس کی ہمبر ٹوٹ گئی اور پیاس آب باقی کم سے کم ستائش شیر ہے اس کے سات اور دونو نو شیر میں بہت زیادہ تھا انہیں تو پانچ منٹ میں پڑھ دی اگر آپ کے پاس کو جائش ہو تو پانچ منٹ اور پڑھ پیاس کی ہمبر ٹوٹ گئی ہے اور پیاس آب باقی ہے میں خوب تھی چاہت آب بات پڑھو مجھے بھی آگی نہیں پیاس کی حرسان مالی کرم کر دیتے مالیوں کے کرم سے ہی اپنا رنگر ہے یہ جڑا رنگر ساڑے کا ساڑے کو دو رسکلے ایک رسکہ نجات ہے ایک رسکہ حیات ہے دونوں حسین کے ذکر کے ساتھیاں مرنہ اپنی نجات اور اپنی حیات کا اور کوئی صحیحہ ہے یہی نہیں پیاس کی ہمبر ٹوٹ گئی ہے اور پیاس آب باقی ہے اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام قدریہ دونوں پاکے ہوئے وہ تو میری منا تھوڑی ہو گیا میں بڑی امیر کو دنال بیٹھے داتی بیٹھو پیاس کی ہمبر ٹوٹ گئی ہے اور پیاس آب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام قدریہ باقی ہے مکہ کوفہ شام مدینہ گھومو دیکھو بھی سمجھو ہربوں عرب پڑی ہے لیکن کیس نام شہدہا ہوا ہے تو ہر اپنے عرب بھی نہیں سمجھو اللہ ان کو عرب بھی نہیں سمجھو اللہ ان کو اس میں ناکھیے بول رہا ہے ان سمجھ رہے یا رب نہ بول رہا ہے موسیقی دھونگو دیکھو پھر سنجھو ہمارد پڑے گئے کس کا شنٹہ باقی یہ پڑوچے محشر میں شفیر جب آیا بے آباد بکارے گا بے کمی بولی ملیکن بے آباد بکارے گا محشر میں شفیر جب آیا بے آباد بکارے گا دیکھو بہرک چیز ٹھانا ہے میرا چہرہ نیجن میں شمیر جا آیا بے آواز پکا لے گا دیکھو ہر ایک چیز بنا گئی میرا چیزا باقی ہے کتنے موسیق کتنے موسیق تم نے روش شہی تھی تو اس کے آئے نسرہ چھوٹا بھائیو میرا جو اٹھانے میں شہید ہوا تھا ستنہ سال چھے بھائی نے گا تھا ماتوی زنگت کا سالات تھا اٹھارہ بھولی نے رہی اس کے سینے تین دن اسے برقائدہ دعوت دینے آتے رہے میڈکر سٹور پہ بڑے بھائی کی دوکٹر ہیں ان کے ہر وہ میڈکر سٹور پہ کھنا ہوتا تھا تین دن اسے زنگت کی ماتم کی دعوت دینے آتا رہے اس دن میں دیکھ رہے گی اس وقت رش کم ہوتا ہے چونٹھے دن اسے خائد پتے ہیں اٹھارہ بھولی اس کے سینے پر یہ ہے نسرہ موسیٰ نے کوئی شہید سے کون آگا دی مالے گون کی در جات پر انکر شیوں کو اس رنگ میں شہید پڑھنے کا سلی گئی موسیٰ نے کوئی نہیں دیا جب تک ممبر پہ شہید پڑھا جاتا رہے گا موسیٰ کوئی شہید کردی ملتا رہے گا میں نے کہا کتنے موسیٰ کتنے نسرہ کتنے موسیٰ جس سکندے کو لگا وہ اٹھار وہ بے شک چلا جائے جو نوکر ہے حسین کا اسے حکم دے رہا بولے گا کتنے موسیٰ کتنے موسیٰ کتنے موسیٰ تو انہیں روز شہید کیے کون رکا ہے کون ڈرہ ہے سب کا جذبہ بھائی آئے 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 چلو یار گئے چھت گئے ہو چھت گئے ہو چھت گئے ہو وہ چھت گئے ہو کی موسیٰ کتنے موسیٰ موسیٰ چھت گئے ہو میتنے موسیٰ کتنے موسیٰ کتنے موسیٰ تم نے روز شہید کیے چلو بھائی موسیٰ 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 کہا موسیٰ تو ھنوکڑ تاو کہ です ڈرہ تاد تو نہ و میں مسکین مڑھ کے جھوڑی بھائے گا میری جھوڑی خائر ہو گیا میں دامن پھیلا کے تمہیں گئے لوں تیمینہ میں شیعت عیرہ ابراہیم پالی آیت یار ہے وہ ڈوپنشٹاک بولنا ہے باتیوں کی بلنی چوکت کہہ رہا ہے شیعت کی تاریخ بیٹانا تب تک تو نہ مکنے رہے جب تک اس قرآن کے دل پہ لفظ شیعت آگا ہے اللہ حفett اللہ حفett اللہ حفett اللہ حفett اللہ چهود شیئر کی کاریک مٹانا تک تک تو نہ ممکن ہے جب تک اس قرآن کے دلتے ہیں اس میں شک و سلام رہے آپ کی نظام عدد آپ کی مقلیوں کائنا آپ کی مقلیوں کبولتا ہے اس جیسے والے پاک شاہ قبول کروانے ختم ہوگی بات میں نہ چھوڑوں میں شیئر کی تاریخ مٹانا تب تک تو نہ ممکن ہے جب تک اس قرآن کے دل پر لفظ شیئر باقی ہے شیمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا شیمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا چہرہ جدوان لہجہ بن کے وہ تو ساکر شیئر باقی ہے اس کا بھی نہیں پوچھا تم کہتے تھے جانتا ہوا چیرہ جدوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے یہ تو سارا باقی ہے جن لوگوں سے عقیدہ پرداشت ہو جائے انہیں کروڑا سلام جن سے نہ پرداشت ہو جانے ان کا مقدرد ہے میں کوئی کومنٹس پاس نہیں کہا سکتا میں بس اتنا کہہ رہا ہوں سارے ماتمی بخش کے اللہ سارے ماتمی بخش کے اللہ مولانی اسکر کواستوں میں سارے ماتمی بخش کے اللہ یہ شپیر سے کہہ دے گا تُو نے جو ایسان کیا تھا اس کا کردہ اللہ ہو اکتر اللہ ہو اکتر اللہ ہو اکتر تاکہ بھائی دنیاں میں اصلاح جیمن اندرداری قبول ہو رہے یہ ہاتھ سلامت رہے وہ جو سامنے ہراری کھڑے ہوئے ہیں یہ ہاتھ موچے رہے سیر آخری پر چھوڑ رہا سارے ماتمی بخش کے اللہ سارے ماتمی جانو ممبر سے یہ شپیر سے کہہ دے گا تُو نے جس کے اندرداری ہو بولے میں جانو تُو نے جو ایسان کیا تھا اس کا کردہ باقی ہے ناز بھرے انداز میں یہ شپیر جدید سے کہہ دا ہے ناز بھرے انداز میں یہ شپیر جدید سے کہہ دا ہے آؤ دیکھو سنو کس کے باپ کرنا سان پیارے سے بہت رہے سان پیارے سے بہت رہے دو اللہ موسیقی